امید کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائی محمد رضوان نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور وہی جماعت کھڑی ہو جائے وہی نماز جماعت سے ہونے لگے تو اب وہ شخص اپنی نماز کو مکمل کرے یا نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو دیکھیں اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے مثلا ایک شخص نے فرض نماز پڑھنا شروع کر دی جب ہی تھوڑی دیر کے بعد وہی جماعت کے ساتھ نماز شروع ہو گئی تو ایسی صورت میں اگر اس شخص نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا پہلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کھڑا کھڑا سلام پھیر کر نماز توڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے لیکن اگر وہ پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہے اور وہ نماز چار رکعت والی ہے چار رکعت والی فرض نماز ہے اور پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ ایک رکعت اور ملا کر دو رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے وہ دو رکعت نفل بن جائے گی اسی طریقے سے اگر آدمی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ایسے وقت میں جماعت شروع ہوئی جماعت ہونے لگی نماز جماعت سے ہونے لگی اور وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے اب ایسی صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے وہیں بیٹ جائے تیات میں بیٹ کر سجدہ سہو کے ساتھ سلام پھیر دے اور پھر نماز میں شریک ہو جائے اور اگر وہ تیسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے یعنی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب اس صورت میں وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے نماز مکمل کرنے کے بعد اب اگر وہ چار رکعت نماز جو تھی اثر کی نماز کے علاوہ ہے ظہر کی ہوگی یا عشاء کی نماز ہوگی تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ نفل کی نیت سے امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک جماعت میں شریک ہو جائے اور اگر اثر کا وقت ہے اثر کی نماز تھی تو چونکہ اثر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھی جاتی تو پھر اثر کی نماز اگر ہو تو پھر امام صاحب کے ساتھ شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اگر نماز دو رکعت والی ہو فرض نماز یا تین رکعت والی ہو فجر یا مغرب کی نماز ہے یہ صورت پیش آ جائے تو جب تک دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر نماز کو مکمل کر لیں اب نماز مکمل کرنے کے بعد اب جماعت میں شریک نہ ہو کیوں اس لیے کہ اگر دو رکعت والی نماز تھی تو وہ فجر کی نماز ہے اور فجر میں نفل نماز نہیں پڑھی جاتی اسی طریقے سے اگر مغرب کی نماز تھی تین رکعت تو اب اس وقت بھی جماعت میں شریک نہ ہو اس لیے کہ تین رکعت نفل نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس لیے جماعت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی شخص شریک ہو گیا اور وہ چاہے کہ میں تین کے وجہ چار رکعت پڑھ لوں تو یہ امام کی مخالفت ہوگی اس صورت میں اس لیے جو صورت بتائی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا اور نماز دو رکعت یا تین رکعت والی تھی تو اس صورت میں نماز مکمل کر لے اپنی نماز اور جماعت میں شریک نہ ہو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر سبسکرائب کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین